اسلام علیکم ورس کیسے آپ ٹھیک ٹاک ہیں امید کرتا ہوں میں میں ہوں آپ کا اپنا شائد لکیت اور جناب آج میں آیا ہوں پشاور یکا توت بزار ہے ٹھیک ہے اور یقین کریں میں بزار میں جس سے انترک ہوا خوانی یادیں جو اہنا وہ تازہ ہو جاتی ہیں تو اسی وجہ پہ آپ کو بتاتا جاؤں ریٹ کے بارے میں آج کا رکھر اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں کسٹمر کرتا ہے بات بکننگ اور دکان ڈر ہمیں کہتے ہیں کیارا ریٹ نہیں جے سکتے کیونکہ وٹس اپ کے اوپر پوچھنے والے زیادہ ہوتے ہیں چیز خرکنے والے کم ہوتے ہیں ڈیک ہے اسی وجہ سے آج جب ہارے بھائی کے پاس میں آیا ہوں تو دکان کا نام کیا پتا ہے آپ نے Unique Cat Shop Unique Cat Shop میں مجھوڑ ہوں ماشاءاللہ اپنا 11 مار پڑا ہوئے میں نے ان سے رویسٹ کی مجھوڑ کرنے میں میں نے کہا ہم نمازی میں ہی بدھیں ہم ویڈیو میں نہیں جائے تو اس ویہے سے کہا آپ یہ یود کریں تو بسم اللہ کرتے ہیں پہلے پوڑے سے بسم اللہ کرتے ہیں یہ طرح چیک کریں بھائی یہ ڈیکتا ہوا ٹھیک ہے اس کا پرائز دس ہزار سیکڑا سو روپے کا پیس پڑ رہا ٹھیک ہوں سو روڈ پر پیس ہے سو پیس کی تجھے کیسے تمہیں ڈس ہزار پیس ہے اس میں کتنے ہیں اس میں چار olho ٹھیک ہوں گیا ٹھیکہ اس کا ٹھیک ہو گیا یہ ڈیٹھ تھاوہ، سادھے ہیں اس میں بھی چار ڈیٹھ تھا ٹھیک ہے یہ سادھا ڈیٹھ تھاہ یہ آٹھ ہزار رُوٹے کا سیکڑا ہے آٹھ ہزار کا سیکڑا ہے ٹھیک ہو گیا یہ اس میں آپ کو بتاتے جائیں جساں بھی سکین والے گوڑے ہیں وائٹ والا پڑھوے مار پاس یہ تاوہ ہے سوٹ میں تاوہ ہے اس میں بھی چار کلر ہیں اس میں بھی بس چار کلر ہیں لیمنٹی ہے سارے کلرز پر دیکھوڑا ہے ٹھیک ہے جی اس کو ان سائیڈ پر رکھتے ہیں اس کے بعد آجاتا ہے یہ آجاتا ہے جی یہ بھی تاوہ ہے تاوہ پر آجاتا ہے اس کو تاوہ پری اس کو کتے کاٹ دار میں یہ کتنے میں ملے گا یہ پانچ ہزار کا سکڑا پڑھتا ہے پانچ ہزار کا سکڑا پڑھتا ہے بہت اچھے میں اس کے پر ہو گیا اب ایک ناوی اللہ اسے کلرین یہ بھی یہی کلرین پر آجاتا ہے یہ بھی تاوہ ہے یہ تین پوچل والا تاوہ ہے فینسی تاوہ یہ کتنے گا ہے یہ ملے گا سات ہزار کا سکڑا سات ہزار کا سکڑا ستر میکا تیس ستر کا اس میں بھی مختلف کارٹ ہے کلر ٹھیک ہو گیا جی اس کے پاس جناب یہ آجاتا ہے یہ گیم والا تاوہ ہے یہ گول گیم والا تاوہ اس میں چار کا لے رہا ہے اس میں سوٹ بھی پڑھا ہے یہ اڈا ہے سوٹ میں اڈا ہے یہ کتنے کا پیس یہ پچیس سو کا سکڑا ہوتا ہے پچیس سو کا سکڑا پچیس روپے کا پیس پڑھتا ہے اور اس کے پاس آجاتا ہے یہ بھی اڈا ہے یہ ایک کاردار میں اڈا ہے یہ کہ ٹھیک سو روپے کا سکڑ ہے اٹھائیس کا پیس پڑھتا ہے اٹھائیس سو روپے کا سکڑ گاڑا ہے اسی طرح ہی تکر کے شکین اس کا نو جوان رہ بہت کم ہوتے ہیں مارکٹ میں اور یہ تکر بھائی سے دروائی ہے میں نے پہلے ویڈیو میں تکر کا ایم نہیں کیا اس ویڈیو میں تکر کا ایم نہ رہے کتنے کا سکڑ ہے یہ بارہ پیس کو ٹھیک سو کا ملتا ہے یہ ساڑھے چار گیٹی ہے ساڑھے چار گیٹی ہے اور اس میں ساڑھے پانچ گیٹی ہوتی ہے وہ کتنے کا پیس پیس ہے چھتی سو کا درجن ملتا ہے رقم بارہ پیس ہوتا ہے بارہ پیس ہوتا ہے اور ویور ساہب کو دکھاتے کہ ہمیں ہر طرح کی بریٹی ان کے پاس بیلپل ہے جس کیا کہ میرا ہے آپ کو کیمرو مین میرا ساتھ آج نہیں آیا ہوتے کی وجہ سے میں آپ کو ساری بریٹی کا بیو دکھا رہا ہوں اور اسی ساتھ ہی آپ کو بریٹی دیتے ہیں یہ چیک کریں یہ کونسا لیز ہے یہ اینپورٹیڈ سپارکر یہ ہم آرڈر پہ بنایا ہے یہ سپیشل یہ مارکیڈ میں کسی کے پاس نہیں ہوگا یہ دیکھا بھی نہیں ہے یہ ہمارے پاس ہوتے ہیں اس کا بہت دہترین کوئی ہے ڈیزارڈ ہے اس میں بڑے ڈال اڈا سکتے ہیں اڈائیتا ہوا ڈیٹھتا ہوا اڈا سکتے ہیں یہ ایک مہینے پہ ہم مانگے تو یہی ریٹ ہم لے اس کا پچھے سور پہ ریٹ ہے یہ پچھے سور پہ ریٹ ہے یہ اوٹ کٹر یہ کتنے کا پیس ملے گا یہ بھی مضبوط تارے پڑے ڈال اس پر اڈا سکتے ہیں یہ پاندرہ سو روپے کا پیس پر اور آپ کے ایک نئی چیز سے گھا کروں پانڈا جی پانڈا جیٹ کریں جی یہ کتنے کا ملے گا پانڈا دو آزار روپے کا پیس پڑتا ہے یہ اس کا وردل کی ماشیلہ ڈیڑھ کھلو میں لگ رہا ہے بارہ سو گرام ہوتا ہے ماشیلہ یہ پانڈا جنابی اللہ کتنے کا پیس پڑتا ہے یہ دو آزار روپے کا پیس فائنل ہے یہ تو فائنل ہے کسمر بارگنگ نہیں کرنا یہ آگیا جی یہ سوپر بلیڈ فائٹر یہ کتنے کا پیس ملے گا 1500 روپے کا پیس پڑتا ہے یہ پینڈی بوائی پینڈی بوائی پینڈی بوائی یہ ملے گا 800 روپے کا پیس دیکھو گا یہ تی ایمی کا براک یہ 1300 روپے کا پیس پڑتا ہے یہ ان چی ایسٹ پدلا تھا پتلا تھا سب سے پتلا تھا تی ایمی ایک ابنی کا ان چی ایسٹ اکنام ہے اس میں مختلف کلر ہے یہ سب سے بیس فائلٹی کتنے کا آزار روپے کا پیس پڑتا ہے یہ آزار روپے کا پیس کو آپ سے کونٹیکٹ کر سکیں بولیں مونبر 0344 0349 9996 964 22 42 بیواز کے نمبر ہے کونٹیکٹر میں نیچے سکچیکشن پر پیلک دوں گا اور ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں مائزم بنے دیئے اللہ حافظ ہمارے چینل کو لائک کریں سکرائب کریں اور بیل لائک کرنا نہ بھائیں